اسلام علیکم آج جو ہماری ویڈیو ہے اس میں ہم بات کریں گے کہ جو میجر پرابلم ہیں ایگری کلچر میں ایگری کلچر سیکٹر میں جو میجر پرابلم ہیں ان کے بارے میں ڈسکس کریں گے کہ وہ کون کون سی پرابلم ہیں اور ان کا سلیشن کیا ہے تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے ہیں میری سب سے ریکویسٹ ہے جن لوگوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے میرا چینل سبسکرائب کر لیں اور بائل آئیکن کو ہون کرنا مت بولیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ ان میجر پرابلم کو وہ کون سی میجر پرابلم ہیں اور ان کو سولف کرنا کیوں ضروری ہے کیونکہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری ایگری کلچر جو سیکٹر ہے وہ سگنیفرینٹ رول پرے کرے ہماری جو کنٹری کی اکنومی ہے تو اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ جو یہ میجر پرابلم ہیں ان کو جلد اس جلد اس سولف کیا جائے تاکہ جو ہمارا ایگری کلچر سیکٹر ہے وہ زیادہ سے زیادہ کنٹریبیوٹ کر سکے جی ڈی پی میں تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں لیک آف ایریگیشن فسیلٹیز ہمارے ہاں کیا ہے کہ جو ہمارا ایریگیشن کی فسیلٹیز ہیں ہمارا جو ایریگیشن سسٹم ہے وہ بہت ہی یعنی کہ کمزور ہے وہ زیادہ فسیلٹیز آویلیبل نہیں ہیں جس کی وجہ سے ہمارے جو پاکستان کا کلٹیویٹڈ ایریا ہے اس میں صرف تھائی فیصد ایسا ایریہ ہے جس کو ایریگیٹ کیا جاتا ہے اگر ہم بات کریں انڈیا کی ایس کمپیر ٹو تو اس میں اسی فیصد جو ایریہ ہے ان کا ایریگیٹ ہوتا ہے یہ کیوں ہے کیونکہ جو ہمارا وارٹر مینجمنٹ سسٹم ہے وہ ایفیشن نہیں ہے بہت اچھا نہیں ہے اور اس کا جو انفرسٹرکچرز ہے وہ بھی بہت بور ہے تو جب تک اس کو سالو نہیں کیا جائے گا تب تک ہمارا جو ہے نا یہ جو ایریگیشن کی پرابلمز ہے وہ ہمیں فیصد ہی کرنی پڑیں گی ٹھیک ہے اور سیکنڈ نمبر پہ ہے پور کروپ ییلڈ ہمارے ہاں جو کروپس آتی ہیں وہ پور ییلڈ کیوں دیتی ہیں کیونکہ پاکستان میں جو ایوریج کروپ ییلڈ کی اگر بات کریں تو وہ دو ٹن میٹرک پر ہیکٹیئر کے ہوتی ہے جو ایوریج نکل رہی ہے لیکن اگر ہم اس کو گلوبلی کمپیر کریں تو گلوبل کی جو ایوریج ییلڈ پروڈکشن ہے وہ فور ٹن پر ہیکٹیئر ہے ٹھیک ہے تو اب دیکھیں نا کہ پاکستان کی جو ہے گلوبلی کی ایوریج کے مطابق کتنی کام ہے تو ہمیں چاہیے کہ اپنی جو ہے اس کروپ کو پور ہونے کی وجہ ہے اس کو بہتر بنائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ جیلڈ ملے اور ہم کمپیر کر سکیں تو اس کے لیے کیا کہہ کہ یہ کیوں ہوتی ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو ہم اکثر یہ کرتے ہیں کہ جو کروپ ہے اس کو ٹائملی سوئنگ نہیں کرتے اور جو میتھڈ ہوتا ہے بہترین ریکمینڈڈ میتھڈ ہوتا ہے اس کو یوز کرنے کے بجائے عام کوئی میتھڈ یوز کر لیتے ہیں یا پھر کوئی ٹیکنولوجی یوز بھی نہیں کرتے اور اس کے علاوہ سب سے امپورٹن پوائنٹ کے جو سیڈ یوز کرتے ہیں وہ ہم لو کوالٹی کا یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے جب تک ہم اچھے کوالٹی کا سیڈ نہیں یوز کریں گے تب تک ہماری کروپ جیلڈ جو ہے وہ بہتر نہیں ہوگی اس کے بعد تھرڈ نمبر پہ ہے انفیر ڈسٹیبیشنز آف وارٹر کہ ہمارے ہاں جو وارٹر کی ڈسٹیبیشنز ہیں وہ بھی اچھی نہیں ہیں وہ بھی بہترین نہیں ہیں کیونکہ ہم نہیں کہہ کرتے ہیں کہ زاری سی بات ہے اگر اگری کلچر پہ کچھ لگائیں گے تو ہی ہمیں ملے گا کچھ تو اگر ہم اگری کلچر انکم کی بات کریں تو پچپن پرسنٹ جو ہے نا وہ ہمیں صرف اور صرف سندھ پر صبح سندھ سے ملتی ہے لیکن اس میں سے صرف اور صرف اٹھائیس پرسنٹ جو ہے صرف اگری کلچر آوٹپٹ میں یوز ہوتی ہے اور جہاں تک بات ہے کہ پاکستان کا جو اگری کلچر سیکٹر ہے نا اس میں اسی پرسنٹ ایسی ہیں ایریاز ہیں جو رین فیٹ پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ وہ رین پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں تو زاری سی بات ہے اگر ایسے علاقے رین پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں تو اگر انہوں علاقوں میں رین نہیں ہوتی تو زاری سی بات ہے ان کی کروپ جو ہے وہ افیکٹ ہوگی کلائیمنٹ چینج جو ہے وہ بھی ان کی کروپ پہ افیکٹ کرے گا فورتھ نمبر پہ آتا ہے لیک آف اگری کلچر ری فارمز اگری کلچر ری فارمز کا مطلب ہے کہ ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہمارے جو اگری کلچر سیکٹر ہے اس میں ڈیویلمنٹ ہو تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے کہ کچھ انیشیٹیو سٹیپس لینے ہوتے ہیں کچھ نیا کرنا ہوتا ہے تاکہ ہمارا جو سیکٹر ہے وہ ڈیویلپ ہو سکے تو اس کے لیے جو ہے نا پاکستان 1972 سے کافی ایسے انیشیٹیو لیتا آیا ہے تاکہ جو ہماری اگری کلچر ہے اس میں ڈیویلمنٹ ہو سکے لیکن اس ایسا نہ ہو سکا وہ کیوں کیونکہ جو بھی انیشیٹیو لیا جاتا تھا اس پہ پراپر ایمپلیمنٹیشن بھی نہیں ہوتی تھی اور نہ ہی اس کو اچھے طریقے سے منیٹر کیا جاتا تھا نہ ہی کوئی اچھا منیٹرنگ میکنیزم تھا کہ جس کی رنا پہ ہم اس کو چلا سکتے اور اس کو ڈیویلپ کر سکتے تو جب تک یہ اس کی پراپر ایمپلیمنٹیشن اور جو منیٹرنگ میکنیزم بہتر نہیں ہوگا تب تک کوئی بھی انیشیٹیو جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوگا اور اس کے بعد ہمارا جو فیفت پوائنٹ ہے کہ ہماری جب کروپ ہارویسٹ ہوتی ہے اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کو سٹور کس طرح کرنا ہے ہاں اس کو پراپر سٹور بھی نہیں کیا جاتا ہے کیوں نہیں کیا جاتا کیونکہ ہمارے پاس جو کول سٹوریج ہیں وہ بھی کام ہیں اور اس کے علاوہ جو سٹوریج فیسیلٹیز ہیں وہ بھی نہیں پروائیڈ ہوتی اور سب سے مین مقصد یہ ہے کہ جب یہ چیزیں نہیں آویلیبل ہوتی تو کسان کے کرتا ہے کہ وہ جلدی سے جلدی اپنی کروپ کو سیل کرنا چاہتا ہے جس کی وجہ سے وہ کہہ کرتا ہے جو اپنی سیلز ہیں وہ لو ریٹس میں سیل کر دیتا ہے اس کے بعد جو لاس پوائنٹ ہے وہ ہے ریگولیٹری ایشیوز ریگولیٹری ایشیوز مثلا کہ ٹیکس کتنا لگا جا رہا ہے اور کرپشن کیسی ہو رہی ہے یہ بھی جو ہے کروپ پہ اوپر ایفیکٹ کرتے ہیں وہ کس طرح کہ ہمارا جو اگری کلچر سیکٹر ہے وہ سب کو پتا ہے کہ وہ کرپشن سے دو چار ہے اور اس کے اوپر جو ٹیکس لگا جاتے ہیں اور ٹیکس لگا دی جاتے ہیں جس کی وجہ سے جو ہے اگر ایک پرڈکٹ ہے وہ دس سور پے کیا اور اس کے اوپر پانچ روپے ٹیکس لگا دی جائے گا وہی چیز کی پرائس جو ہے وہ کوسٹ ہو جائے تو وہ مجبوراً اس کو ہائی ریٹس میں بیشنا پڑتی ہے تو یہ چیزیں ہیں جو مین پرابلمز ہیں ہمارے ایگری کلچر سیکٹر میں جس کی وجہ سے ہمارا ایگری کلچر سیکٹر ہے وہ ڈیویلپ نہیں ہوتا اگر ہم چاہ رہے ہیں اتنے ہیں کہ ہمارا ایگری کلچر سیکٹر جو ہے وہ ڈیویلپ ہو اچھے سے کنٹریبیوٹ کرے ہیں ہمارے جو کنٹری ایکنومکس ہے تو اس کے لیے چاہے ہیں ہمیں ان عواملز پر اچھے سے یعنی کہ عمل کرنا چاہیے اور ان جو میجر ایشیوز ہیں ان کو دور کرنا چاہیے تو اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئے ہیں تو اس کو لائک اور شیئر کرنا مت گناہ شکریہ